تجاہل اچھا نہیں ہے لیزی نیس بلکہ محنت کرو جس کو جتنی مہارت ہے محنت کرے اپنے لیے اپنے اردگرد بسنے والوں کے لیے اپنے وطن کے لیے مسلمانوں کے لیے مسلمان جب تک میند کرتے رہے نام تھا ان کا علمی لحاظ سے آج ٹیکنالوجی دوسروں کے نام چلی گئی ہے ایجاد تو تم نے کی تھی چھوڑ دیا پڑھائی لکھائی سے علوم و فنون سے ناتہ توڑ لیا کھیل کود سے جوڑ لیا رمضان ہو یا جمعہ ہو یا کوئی ٹائم ہو میچ آرہا ہے تو نماز کیا اور روزہ کیا اور دوسری چیزیں کیا ہم سب ادھر لگ گئے حالانکہ یہی وہ مسلمان تھا جس کو بتایا گیا کہ اس کو کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے وقت کی خدر کرنی چاہیے گیا وقت پھر ہاتھ آتا محنت کرو دنیا کو پسند نہ کرو دنیا ضرورت ہے اس کو برتو لیکن اس کو پسند اونچی گئی ہے کیونکہ اس دنیا سے دل لگا لوگے تو یہ دنیا تمہیں تباہ کر دے گی ڈبو دے گی اس نے کسی سے وفا نہیں کی ہے یہ مردار ہے الدنیا جیفتن وطالبوہا کلاب عدیث ہے دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں جس طرح ہڈی ڈالو کتہ آتا ہے اسی طرح سونے کی ہڈی پھینکو کے بندہ آ جائے گا تو جو دنیا کے طلبگار ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان کے لیے کیا کہا گیا دنیا کماؤ برتو مگر اس کو دل میں نہ آنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین خود فرماتے ہیں لو شیط الاسارت معی جبال الزہب میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلیں مگر کیا دعا کرتے ہیں اللہم احینی مسکینا وعمتنی مسکینا وحشرنی یوم القیامت فی زمرت المساکین اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا مجھے موت دینا تو مسکینی کی حالت میں دینا اور قیامت میں میرا حشر بھی کرنا تو مساکین کے ساتھ کرنا اور مسکین اس کو نہیں کہتے جو گلی میں مانگتا پھرتا ہے اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے یہ دنیا کی لذتوں کو اختیار نہیں کرتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں جس میں اقدس پر نشان بن رہے ہیں رونے لگ گئے فاروق عاظم یہ کافر نرم نرم غالیچوں پر قالینوں پر اور آپ اس طرح فرمایا انہوں نے دنیا پسند کی ہے ہم نے آخرت پسند کی ہے اور یہ اللہ یہ اس لیے بھی کہ امت کو سبق ملے نمونہ پہنچے کہ اللہ کا نبی سب کچھ رکھتے ہوئے دنیا کو پسند نہیں آج کا مزدور شکاگو کے مزدوروں سے ناتا جوڑتا ہے آپ کے ہاں یکم مئی کی چھٹی ہوتی ہے وہاں ہوتی بھی نہیں ہے آپ لیبر ڈے مناتے ہیں وہاں پر اس تاریخ میں جن کی یاد میں مناتے ہیں وہاں چھٹی بھی نہیں ہوتی ہے اور آپ کو عزت دی ہے مزدوروں کو تو ان لوگوں نے نہیں دی ہے میرے نبی نے دی ہے یہ فرمایا القاسب حبیب اللہ میند کرنے والا اللہ کا پیارہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزدور کے حقوق بتائے آجر اور عجیر کا جو تعلق بتایا وہ کسی اور نے بتایا اور خود انہوں نے خود کہتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہار سونا بن جائے میرے ساتھ ساتھ چلے خود انہوں نے کس طرح بسر کی آپ جانتے ہیں وہ خود دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے ایک دن بھوکا رکھ جس دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں اللہ وقت یہ پنکھے کو بعد میں چلانے کا حکم ہے وجہ سابس نئی تکنیق نکالی بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں تین تین دن کا فقہ عام بات دو دو مہینے چولا گرم نہیں ہوتا کاشانہ نبوی میں یہ اس لیے نہیں کہ انہیں ملتا نہیں تھا نہیں انہوں نے پسند مخدومہ کائنات عزر السیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں تین دن کا فقہ ہو گیا کتنا تین دن کے بعد کچھ آیا انہوں نے جوپی سے روٹی بنائی روٹی پکا کر سیدہ اپنے بابا جان کے پاس آگئے کیسے آئی ہو بیٹا ابا جان تین دن کے بعد یہ گھر میں کچھ آیا میں نے روٹی پکائی میرا دل نہیں چاہا کہ آپ کے بغیر کھالو فرمایا بیٹھی تیرے باپ نے بھی تین دن سے کچھ نہیں کھایا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھنا ان کو ملتا نہیں تھا انہوں نے دنیا کو پسند ہمیں ذرا سی تکلیف ہو جائے ہم شکایت کرتے میرے نبی کی سیرت دنیا مثال نہیں دے سکتی کوئی مثال نہیں ہے دنیا کے پاس کہ اتنے شان والے ہو کر انہوں نے کیسے بسر کی اجز تو دیکھو اللہ اکبر تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر کبھی اینٹ کو تکیہ بنا لیا کبھی پتھر کو بنا لیا کوئی کرتا ہے ایسا مالک کبھی مالک مالک کبھی کبھی اینٹ اجز تو دیکھو اللہ اکبر تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر اور سرور عالم کاثر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قبضے میں جس کے ساری خدا ای اس کا بچھونا ایک چٹائی نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ساری وسلم کھانا جو کھانا جو کی روٹی انچھنا آٹا روٹی موٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا ساری صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ میں نے آپ کو بتایا دو دو مہینے ان کے ہاں چولا گرم نہیں اور کبھی تھوڑی کجور کھانا پانی پی کر پھر رہ جانا ایسا اکثر ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کیا ہوتا تھا فرمایا دو دو مہینے چولا گرم نہیں ہوتا تھا کیوں کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا پھر کیسے گزارا فرمایا دو کالی چیزوں پر دو کونسی کالی چیزیں ایک پانی ایک کھجور ان پر گزارا ہوتا تھا کبھی صرف پانی کبھی کھجور بھی مل جاتی تھی مالک ایک ہون ہے اور کبھی تھوڑی کھجور کھانا پانی پی کر پھر رہے جانا دو دو مہینے یوں ہی گزارا سلاللہ سلاللہ علیہ و سلم سلاللہ علیہ و سلم تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا دونوں جہاں میں راج بھی ان کا جنوں ملک ہیں ان کے سپاہی سلاللہ علیہ و سلم سلاللہ علیہ و سلم سلاللہ کوئی ہوگا ایسا کیا کیا آپ کو واقعات سناوں ان کے آج ہم نے ان باتوں کو نہیں سمجھا ہم نے دنیا کو سب کو سمجھ لیا نہیں یاد رکھنا محنت محنت عظمت لاتی ہے کہتے ہیں نا قصبِ کمال کن کے عزیزے جہاں شوی اگر چاہتے ہو نا دنیا میں عزت والے بننا تو پھر محنت کرو کمال حاصل کرنے کے لیے محنت ہمیں بتایا گیا درختوں میں اجزائے فاسدہ خراب چیزیں بھی ان کے ساتھ اگاتی ہیں آج کل کی زبان میں ان کو آپ لوگوں نے نئے نام دیئے ہوئے فنگس کہہ دیتے ہیں دوسرا کچھ نام دے دیتے ہیں یہ چیزیں درخت کی اٹھان کو روک دیتی ہیں کوئی کہے کہ مقبردار کاٹنا نہیں ورنہ اتنا درخت کم ہو جائے گا تو آپ اسے کہیں گے بے وقوف آدمی تو درخت کم ہونے یہ درخت کو بڑھنے سے چیز روک رہی ہے اس کو نہیں کاٹوں گا تو سارا درخت خراب ہو جائے گا کیوں کہ اقل والا جانتا ہے کہ چھٹائی کروں گا تھوڑی سی کٹائی کروں گا تو یہ درخت نونحال ہوگا لہلہ ہر زیادہ ہوگی اس میں فصل زیادہ بنے گی اسلام یہی بتاتا ہے یاد رکھو اللہ کی راہ میں خرش کروگے تو مال محفوظ بھی رہے گا اور اس میں اضافہ بھی ہوگا اچھا اب انسان کو میں دعوت دے رہا ہوں سوچنے کی آپ کے پاس گندم کا بیج نہیں ہے بڑی مشکل سے قرض لے کر آپ نے دانہ لیا ہے وہ دانہ لے کر آپ نے زمین میں ڈالا ہے پیسے پلے نہیں ہیں پیسے پکڑے قرض اور قرض لے کر آپ نے دانہ لیا اور دانہ لے کے کہاں ڈال دیا اونچی کوئی کہے اگر زمین میں ہی تو انہیں مٹی میں ڈال لیا تھا سمجھ دار آدمی پیسے لیے اور مٹی میں ملا دی یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کھو نہیں رہا بلکہ پائے گا بظاہر اس نے مٹی میں ملا دیا ہے مگر اس کو ملے گا یہ کھونا پانے کے لیے ہے پانے کا سبب بنے گا تو کیا اس کسان کے برابر بھی آپ کی عقل نہیں ہے اللہ فرماتا ہے وعدہ فرماتا ہے اس کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اور دے گا مال بڑھے گا ہمیں اتنا بھی یقین نہیں مٹی میں دبا دیں اللہ کی راہ میں دے دیں یہ نہیں کر سکتے سوچیں غور کریں سود ربا مارک اپ انٹرسٹ نام رکھ لیے جرمان فائن جبرن بھی دیتے گناہ بھی ہے نقصان بھی ہے برداج بھی کرتے ہیں زکاة کیوں نہیں دیتے وہ سب دے دیں گ گورنمنٹ ضبط کر لے وہ بھی برداج کر لیں گ اللہ کی راہ میں نہیں دینا ہم سب کو سوچ نا چاہئے آپ کو گورنمنٹ ٹیکس لگا دے اور کہے جی دینا ہی دینا اس کے بغیر نہیں دیتے ہیں یا نہیں اونچھی پٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا دو ڈھائی روپے گیلن ملتا تھا آج سو روپے سے زیادہ پر لیٹر ساڑھے چار لیٹر کے قریب ایک گیلن میں آتا ہے اتنا ہی ہے تو ساڑھے چار لیٹر جبکہ پورا ساڑھے چار لیٹر دو ڈھائی روپے میں آتا تھا اب سو روپے سے زیادہ ایک لیٹر دیتے ہو یا نہیں وہ جب چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں جب ان کو چاہیے ہو اپنا کوئی دورہ کرنا ہو اپنا کوئی خرچہ کرنا ہو ریٹ بڑھا دیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ ابھی فوری کوئی ارادہ نہیں ہے بڑھائیں گے دس دس روپے کم کریں گے آٹھانے پر آپ کے لئے چھوڑ دیں گے بڑا حسان کیا برداشت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو پوچھ رہا ہوں سوچیں وہاں بتہ دیں گے ٹیکس دیں گے کوئی ثواب نہیں ہے یہاں اللہ کی راہ میں دیں گے کتنا ثواب ہوگا میں گورنمنٹ کے ٹیکس کو غلط نہیں کہہ رہا بشرتے کہ گورنمنٹ صحیح ہو لوگوں کے ساتھ انصاف کرے لوگوں کو سہولت دے نہیں دے تو اس کو ٹیکس لینے کا کوئی حق چور ہیں لٹے رہے ہیں محذب لٹے رہے کہہ رہو ایک آکے چوری کرتا یہ دھونسے لیتے جو ناجائز لیں اس طرح ان کے لئے کوئی صورت گنجائز جائز کی دنیا کی کرسی دو دن کی آگے جانا ہے یاد رکھنا ہے بھولے ہوئے ہیں ہم میرے دوستو اور بزرگو اسلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم کوشش کریں نیکی کی آئیے میں آپ کو زکاة کے حوالے سے بنیادی باتیں بتاؤں آیت میں نے قرآن کی پڑی تھی کہ اس وقت تک خیر اور نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں لفظ زکاة قرآن میں بتیس جگہ آیا ہے اور یہ تو صرف لفظ زکاة اس کے علاوہ صدقے کا لفظ دوسرے لفظ بھی آئے زکا یز کو زکا ان اس کے معنی بڑھنا پھلنا پھولنا زکاة کا لفظی بتا رہا ہے بڑوتری ہوگی کمی اونچی نہیں مخصوص ذرا تعریف سننے دیان سے مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص کا مطلب چند خاص شرطوں کے ساتھ اپنے مال کے ایک خاص حصے کا مالک کسی مستحق کو اللہ کے لیے بنا دینا کوئی نادار شخص ہے کمزور شخص اپنے مال 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 کیا ہوگیا سونا چاندی نقدی اور سامان تجارت یاد رہے گا سونا چاندی نقدی سامان تجارت اس پر چالیس ہصہ کون سا حصہ یعنی چالیس روپے پر ایک روپے تو سو پر کتنے ہو گئے ڈھائی سمجھ آگئی سو پر ٹو این ہاف پرسنٹ ڈھائی فی سد دوسرا کس پر زکاة ہے پیدا وار پر کھیتی بڑی کر رہے ہیں آپ نے کتنی زمین ہے اس پر آپ نے فصل بنائی ہے اس کا دسویں حصہ جس کو عشر کہتے ہیں چونکہ آپ کا کھیتی بڑی سے تعلق نہیں تو اس لیے شہر کی باتیں تیسری چیز جن پر زکاة ہے جانور لوگ جانور پالتے تھے اُس زمانے میں پہلے آج کل کم ہے یہ سلسلہ تو جانوروں پر تعداد کے مطابق پانچ اونٹ سے کم ہیں تو زکاة نہیں چالیس بکریوں سے کم ہیں تو زکاة نہیں تیس گائے سے کم ہیں تو زکاة اونچی میں صرف بات کروں گا پہلے حصے کی سونا چاندی نقدی مال تجارت ایک شخص کے پاس نساب ہو نون سواد الف بے نساب یاد کر لے ایک بار اور کہیں چلیں حمد کر لیں ایک بار اور کہلیں یاد کرنا ہے صاحب نساب صاحب نساب اس شخص کو کہتے ہیں جس پر زکاة لازم ہو اب وہ صاحب نساب کب بنتا ہے کیسے بنتا ہے وہ سن لیں اس کے پاس ہاجات اصلیہ کیا کہا میں نے ہاجات اصلیہ زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری چیزیں اب ان کی پہلے تفصیل سننو پھر بتاتا ہوں آپ کے پاس اپنے رہنے کا مکان ہے فلیٹ ہے بینگلو ہے جھونپڑی ہے کوارٹر ہے محل ہے ایک ہے یا دو ہے ایک کراچی میں ایک لاور میں ایک پشاور میں تین ہیں ان پر کوئی زکاة نہیں کیونکہ وہ آپ کی بنیادی ضرورت کپڑے ہیں آپ کے پاس ایک کپڑا ہے دو ہیں سو ہیں آزار ہیں علماریاں بریویاں آپ نے اپنے پہننے کے لیے بنائے ہوئے ہیں ان پر زکاة اونچی حساب آپ نے دینا ہے وہ جتنے مرضی بنائیں لیکن چونکہ وہ آپ کی ضرورت ہے ان پر زکاة نہیں کتنے کا کپڑا لیا کیسے بنائیں کیا کیا وہ حساب کتاب آپ نے کرنا یہ آپ کو یاد رکھنا سواری ہے آپ کے پاس کبھی آپ کا دل چاہتا ہے میں چھوٹی گاڑی میں بیٹھوں کبھی دل چاہتا ہے بڑی گاڑی میں بیٹھوں لمبے سفر پہ جاؤں تو اور بڑی گاڑی میں آپ نے تین چار کاریں اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں گھر سامان خانہ داری گھر کے سامان اس میں آپ کے پاس ضرورت کا فنیچر ہے پلنگ ہے سوفے ہیں کرسیاں ہیں میز ہیں کچن کا سامان ہے ٹی سیٹ ہے وارٹر سیٹ ہے کٹلری سیٹ ہے کراکری سیٹ ہے کافی سیٹ ہے ڈینر سیٹ ہے سویٹ کیا ہوتا اس کا آئس کریم اتنی ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں مگر آپ پھر بھی اپسیٹ ہوتے ہیں یہ سارے سیٹ آپ کے ان پر کوئی زکاة اونچی گئی ہے برتن ہے کوئی زکاة یہ بنیادی ضرورتیں ہیں ان کے سوا اب تاجروں کو بھی شامل کر لو پھر سن لو کوئی شخص انجینئر ہے الیکٹریشن ہے اس نے ترہ رائیور ٹیسٹر یہ وہ اپنے آلات جمع کیے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے ان پر بھی کوئی زکاة پلمر ہے اس نے پانے کیا کہتے ہیں کتنی چیزیں ہوتی ہیں سارے اس کے جو اسٹرومنٹ آلات ہیں اس نے جمع کیے ہوئے ہیں اس پر بھی کوئی زکاة اونچی کارپینٹر ہے تو جو بھی کرتا ہے ان پر زکاة نہیں آئیے آپ کو بڑی بڑی باتیں سنا دو آپ نے فیکٹری لگانی ہے ٹیکسٹائل لگانی ہے سو فیکٹری لگانی ہے آئل فیکٹری لگانی ہے کوئی بھی لگانی ہے آپ نے زمین خرید لی ہو جی کتنی زمین جی دس اکر چاہیے جی بیس اکر چاہیے پچاس اکر چاہیے سو اکر چاہیے آپ نے زمین خرید لی اس میں آپ نے کروڑوں عربوں کھربوں کی مشین لگا دی اس پر آپ نے بیلڈنگ کھڑی کر دی نہ زمین پر زکاة نہ مشینری پر زکاة نہ بیلڈنگ پر زکاة ہوگی اتنی ریایت کہیں اب یہ آپ کی ہاجاتے اصلیہ ہو گئیں ہاجاتے اونچی ایک بات یاد رکھنا لگجری سامان تعیش وہ اس میں شامل نہیں کرو کیونکہ وہ آپ کی ضرورت اونچی اب وہ آپ کو سوچنا ہے کہ کونسی چیز ضرورت نہیں اور آپ نے لگائی ہوئی ہے مثلا ائر کنڈیشنر لگایا ہوا ضرورت ہے سوچیں آپ نے اور گھر میں کیا کیا مشینری لگائی بھی ہے واقعی ضرورت ہے اگر نہیں تو وہ تعیشات میں آئے گا اس کو اپنے اس نساب میں شامل کرو یہ آپ کو سوچنا ہے نساب کیا ہے کہ آپ 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 پاس ان بنیادی چیزوں کے علاوہ ایک خاص رقم میں مال لقدی سونا چاندی سامان تجارت ہو اور اس پر سال گزر جائے تو آپ نے زکاة دینی ہے ایسے شخص کو کہیں گے صاحب نساب اب میں جو بات کر رہا ہوں وہ سب نے یاد کرنی ہے بھول نہیں جانا ہم لوگوں نے سنا ہوا تھا سونے کا نساب ساڑھے ساتھ تولے اور چاندی کا نساب ساڑھے باون تولے یہ سنا ہوا تھا اونچی زور سے کہیں اب میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ یاد کر لیں کوئی زمانہ ایسا ہوگا پشلے وقتوں میں کوئی وقت ایسا ہوگا کہ ساڑھے ساتھ تولے سونا جتنی رقم کا آتا تھا اتنی رقم کی ساڑھے باون تولے چاندی آتی تھی سمجھ آگئی اب سونے کا ریٹ بدل گیا ہے اب ساڑھے ساتھ تولے سونے نہیں ہوگی اب ساڑھے باون تولے چاندی یہ نساب ہوگا سمجھ آگئی سمجھ آگئی یا شک رہ گیا کچھ لوگ بولتے ہیں نا سونا ساڑھے ساتھ تولے سونا تو بن جائے گا لاکھوں کا اور ساڑھے باون تولے چاندی بنے گی چالیس ہزار کی تو وہ تو اتنا تو یہ فرق کیوں ایک زمانہ تھا کہ سونا سستا تھا تو ساڑھے ساتھ تولے سونا اتنے کہ یہ آتا تھا جتنی ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت تھی اب بدل گیا تو اب ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے برابر جس کے پاس رقم ہوگی اس کو صاحب نساء